اسلام علیکم یوگرز آج ہم سیکھتے ہیں یہ خوبصورت ساگلے کا ریزائن بنانا یہ درشی پٹی میں نے لے لیے اور اسے ہم سلائے لگا دیں گے سلائے لگانے کے بعد ہم اس کی باریکسی کٹنگ کریں گے اور اسے اندر سے پلٹ دیں گے سیڑا کریں گے یہ رنگ آرام سے مل جاتی ہے پلیس کی شاپس سے مل جاتی ہے تو یہ لے لینی ہے اور اس کے بعد یہ سوئی میں نے لیے سوئی سے ہم اسے پلٹ دیں گے اس طرح سے یہ جو ہم نیرنگ لی تھی پلاسٹک کی اسے ہم اس کے اندر اڈرو کر دیں گے اور ہمیں اسے تھوڑا سا بل دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارا کپڑا ہے وہ اس میں بالکل پٹ ہو جائے اس طرح سے اور ہمیں یہ کٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اسے سوئی کے ساتھ بریگ سے ٹانکے لگائیں گے اس طرح سے تاکہ یہ جو ہمارا کپڑا ہے وہ اچھی طرح سے اس میں پیٹ ہو جائے یہ دوری کے ساتھ بھی بنتی ہے رنگ کپڑے کی دوری بنتی ہے اس سے بھی بن جاتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ دھلنے کے بعد تھوڑی ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے جو ہم اس میں اندر پلاسٹک کی رنگ ڈالتے ہیں یہ پٹ رہتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہمیں یہ رنگ بنا کے رکھی ہوئی ہیں پہلے ہی اور یہ پٹیاں بھی بنا لیے آدھے آدھے انچ کی اور انہیں میں نے پریس پر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ پٹی لے لیے اس کے اوپر بکرم چپکا دیا ہے اور ہمیں لیس کی بھی ضرورت پڑے گی تو اسے ہم پہلے سنٹر میں نشان لگا دیتے ہیں اس طرح سے اور اب ہم اسے ڈیڑ ڈیڑ انچ پر یہ نشان لگائیں گے اور ویسے ہی ہمیں اس سائیڈ سے بھی ڈیڑ ڈیڑ انچ پر نشان لگانا ہے تاکہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں بہت آسانی ہو اس طرح سے اس کے بعد ہم پیرنگ کے اندر سے اس پٹی کو گھمائیں گے اور اس کے اوپر یہ سنٹر میں رنگ رکھیں گے اور یہاں سے ہم سلائی لگا دیں گے پہلے میں آپ کو اس کا ناب بتا دیتی ہوں اس کی لیند جو ہے وہ ہے نو انچ اور اس کی ورد جو ہے وہ ہے فور انچ اور اس طرح سے ہم یہ سارے رنگ اسٹچ کرتے جائیں گے اس پر رکھیں گے اور اوپر سے سلائی کریں گے اس طرح سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کرو اور اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو شیئر کرو اس طرح سے ہم اسے اسٹچ کر دیں گے اور اسی اسی طرح سے اب ہم اس سائیڈ سے بھی رنگ کے اندر اس پٹی کو گھمائیں گے اور اس سائیڈ سے ہم اسے سلائی لگائیں گے آپ یہ کام گلو سے بھی کر سکتے ہو گلو کے ساتھ اگر آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ گلو کے ساتھ پہلے اس کے چپکا دیں پٹیوں کو اس کے بعد اوپر سسلائی لگا دیں اسی طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن کچھ بن چکا ہے اس کے بعد اب ہم شیئر کے یہ بلکل سینٹر میں نشان لگائیں گے تاکہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں آسانی ہو اس طرح سے ہمیں اس پہ نشان لگائیں گے بلکل سینٹر میں یہ گلہ ہم نے پہلے چکا دیا ہے اور اس کے اندر سے جو ہم نے یہ گلے کی کٹنگ کی تھی اسے ہم نشان کے اوپر رکھیں گے اور اسے نشان لگا دیں گے تاکہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں آسانی ہو اس طرح سے ہم اسے نشان لگائیں گے یہ ہمارا نشان اب سیدھے سے لگ چکا ہے اس پہ اب ہم پہ لیں اس کے اوپر یہ لے سے سٹچ کر دیں گے ابھی ہم اس کا یہاں سے بلکل سفائی سے کونہ بنائیں گے اس طرح سے یہ ہم اسی طرح سے دوسرا کونہ بنائیں گے اسی طرح سے ہم اسے اوپر سے سلائی لگا دیں گے اب ہم اسے اپنی شیڈ کے ساتھ سٹچ کریں گے یہاں پہ ہم پن لگا دیں گے اگر چاہیں تو آپ یہ بھی گلو کے ساتھ کر سکتے ہو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں یہ بلکل سنٹر میں یہ ڈیزائن رکھنا ہے ہماری شیڈ کو بھی یہاں سے نشان لگا ہوا ہے اس طرح سے آرام آرام سے ہم یہ بہتی پیارا سا گلہ بنا لیں گے اور اب یہ جو ہم نے گلے کو بکرم چپکا کے رکھا ہوا ہے اسے ہم اس کے اوپر رکھیں پہلے ہم گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی وہاں سے نشان دیکھنے میں اس طرح سے ہم اسے سلائے لگا دیں گے ابھی ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ترپائی کریں گے یہ ہمارا ابھی کلہ بن کر ریڈی ہونے والا ہے اس طرح سے ہم یہ جو ہماری لے سے اس کے اوپر ہم ایک سلائے لگا دیں گے اوپر سے یہ ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا اب اس کے اوپر ہم یہ پہلے کا ایک ایک موٹی یہاں پہ لگا دیں گے اس طرح سے یہ موٹی لگنے کے بعد بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن اس کا ہو جائے گا تو ویورز آج کے لیے یہ اتنا ہی کاپی ہے کل ہم بازو کا ڈیزائن بنائیں گے انشاءاللہ اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنی دعاوں میں ہر کسی کو شامل کیا کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں ہر عالمے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی